تمام دوستوں کو فرحان خان کا آداب آج ہم ایک منفرد قسم کے ادارے کے بارے میں بات کریں گے اس ادارے کو کشمیر کاؤنسل کہا جاتا ہے اسلام آباد میں قائم آزاد جمہ کشمیر کاؤنسل کی کہانی بڑی عجیب ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اس ادارے کو اس کے کام کی نویت کے اعتبار سے یہ نام دیا گیا تھا یا نام دینے کے بعد اس کے کام کا تعیون کیا گیا تھا آیا یہ قانون ساز ادارہ ہے ترچیتی اس کی میں بانٹنے والا محکمہ ہے یا پھر پاکستان کے ذریعہ انتظام کشمیر کی حکومتوں کو اپنی مرضی سے چلانے والا کوئی غیر نمائندہ سیٹ اپ ہے آزاد جمہ کشمیر کاؤنسل کو عام طور پر کشمیر کاؤنسل کہا جاتا ہے اس ادارے سے متعلق تفصیلی باتوں سے قبل ہم کچھ پس منظر جان لیتے ہیں قبائلی حملے کے بعد آزاد ہونے والے اس علاقے میں 1947 میں قائم ہونے والی حکومت کو آزاد حکومت ریاست جمہ کشمیر کا نام دیا گیا تھا اور اسے مہراجہ ریاست جمہ کشمیر کی پوری ریاست کی نمائندہ انقلابی حکومت کہا گیا تھا لیکن اسے آج تک پاکستان سمیت کسی بھی ملک نے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا وہاں کی حکومتیں ہمیشہ اسلام آباد کی حکومتوں کے زیرے سے چلتی رہیں وہاں کوئی آئین ساز اسیملی نہیں تھی جو آئین مرتب کر کے اسے نافذ کر سکتی اور جب کہیں بھی اسے آزاد ملک کی حیثیت سے نہیں مانا گیا تو پھر ریوان بالا اور ریوان زیرین کا قیام کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا پاکستان کی زیر انتظام اس ریاست جمہ کشمیر کے علاقے کو عموماً آزاد کشمیر کہا جاتا ہے آزاد کشمیر میں دو دھائیوں سے کچھ زیادہ عرصہ تک صدارتی نظام جس میں صدر اسلام آباد کی طرف سے مقرر کیا جاتا تھا اس کے تحت کاروبارہ حکومت چلتا رہا پھر پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے ہی مرتب کردہ ابوری ایکٹ 1970 کے تحت پہلے صدارتی انتخابات ہوئے اور چار ہی سال بعد 1974 میں وفاق ہی کی طرف سے مرتب کردہ ایک اور دوسرے ایکٹ کے تحت وہاں کی قانون ساز اسیمبلی وجود میں آئی اور پارلیمانی نظام کا آغاز ہوا جو آج تک چل رہا ہے اس ابوری ایکٹ کے ایک شک کے تحت کشمیر کاؤنسل کا قیام بھی عمل میں آیا اور اس کا دفتر اسلام آباد میں قائم کیا گیا وزیراعظم پاکستان اس کاؤنسل کا چیئرمین جبکہ صدر آزاد کشمیر وائس چیئرمین ہوتا ہے اس کے ممبران میں سے وزیراعظم آزاد کشمیر کے علاوہ چھے کو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسیمبلی منتخب کرتی ہے جن کے انتخاب کے لیے آزاد کشمیر کے بڑے ٹھیکے داروں اور مالی طور پر مستحکم لوگوں کو پارلیمانی جماعتوں کی طرف سے نمزد کیا جاتا ہے اور نمزد کی کے انتخاب کے لیے ممبران اسیمبلی کے ووٹ حاصل کرنے تک بڑے پیمانے پر پیسہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ پانچ باقی ارکان میں چیئرمین کاؤنسل یعنی وزیراعظم پاکستان کے متخب کردہ لوگ ہوتے ہیں جن میں ان کی کابینہ سے وزیر عمر کشمیر اور دیگر وفاقی وزارہ شامل ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا کشمیر کاؤنسل کا ڈھانچہ اب اس کی اختیارات یا دائرہ ایکار کی بات کر لیتے ہیں کشمیر کاؤنسل کو ایکٹ 74 میں تیرہویں ترمیم سے قبل ایکٹ کے تحت کل چھپن میں سے باون اہم سبجیکٹس پر کانونسازی کے اختیار حاصل تھا یعنی کانونساز اسیمبلی کے پاس صرف چار سبجیکٹس تھے جن میں بندیات سے متعلق شعب آدیات شامل تھے اور مزید یہ کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ہر طرح کے ٹیکس یہی کاؤنسل جمع کرتی تھی ضابطہ یہ تھا کہ ٹیکس کشمیر کاؤنسل جمع کرے گی اور پھر ان کا اسی فیصد حصہ آزاد حکومت اور بیس فیصد انتظامی اخراجات کی مد میں خود رکھے گی یہ سلسلہ 1974 سے 2019 تک چلتا رہا کاؤنسل میں اگرچہ منتخب اور نمزد راقین کی تعداد برابر ہوتی ہے تاہم کسی بھی معاملے میں چیرمن کشمیر کاؤنسل کا فیصلہ حتمی ہے اور انہیں کسی بھی قانون سازی کو کلعدم قرار دینے یا اکثریت کی رائے کو مسترد کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے آزاد کشمیر کی حکومتیں مسلسل یہ شکایت کرتی رہی ہیں کہ کاؤنسل نے اپنے پاس آئینی، قانونی، انتظامی اور مالی اختیارات کا بڑا حصہ رکھ کر آزاد کشمیر حکومت کو عملن اپاہج بنا رکھا ہے اور یہ کاؤنسل نہیں بلکہ ایک متوازی حکومت ہے جو عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے واقفان حال تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کاؤنسل کے ڈیوٹی سیکرٹری کے عہدے پر فائز شخص آزاد کشمیر کے صدر یا وزیراعظم سے زیادہ مضبوط آدمی سمجھا جاتا تھا بلکہ کئی بار تو وہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم کو اپنے دفتر کے باہر دیر تک انتظار بھی کراتا تھا آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم چہدری مجید اس کا کئی بار اظہار بھی کر چکے ہیں اور یہ وہی رویہ تھا جو برطانوی ہند کے زمانے میں انگریز بابوں کا مقامی لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا دوسری جانب جو لوگ کاؤنسل کی حمایت یا وقالت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کاؤنسل دراصل پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان ایک آئینی اور انتظامی پل کی حیثیت رکھتی ہے اگر اس پل کو بیچ سے نکال دیا جائے تو پاکستان کا آزاد کشمیر سے تعلق یا اس کی گریفت کمزور پڑ جائے گی یہ دلیل اگر مان بھی لی جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پل نے گزشتہ 46 برسوں میں کیا کردار ادا کیا یہ تو مسلسل مالی گھپلوں اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر ریاستی باشندوں کو نوکریوں اور مراد دینے کے الزامات کی ضد میں ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک میں اس کا کیا کردار ہے اب ذرا ہم ان الزامات کا جائزہ لیتے ہیں جو 1974 سے 2019 تک کشمیر کاؤنسل نامی سیٹ اپ پر لگتے رہے ہیں یہ کاؤنسل 46 سال سے زیادہ عرصہ تک ٹیکس جمع کرتی رہی اور اس بارے میں پوچھ ساج کا کوئی شفاف نظام نہیں تھا کاؤنسل کے حکام پر فنڈز کے استعمال کے حوالے سے سنگین بے ذابطیوں اور کرپشن کے الزامات تواتر سے لگتے رہے مالی خورت پرد کے حوالے سے وزارت امور کشمیر کے کموبیش سب ہی وزارہ سیکرٹی وزارت امور کشمیر اور سیکرٹی کشمیر کاؤنسل کا نام لیا جاتا رہا یہ الزام عام تھا کہ کاؤنسل کے وہ ممبر جو سٹیٹ سبجیکٹس یعنی ریاست جمع کشمیر کے شہری نہیں ہیں وہ کشمیر کے فنڈز اور اسکیموں کا ریاست سے باہر استعمال کرتے ہیں ماضی قریب میں وزیر امور کشمیر منظور وٹو برجیس طاہر وغیرہ پر یہ الزام تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے انتخابی حلقوں میں یہ فنڈز اور ترکیاتی اسکیمیں منتقل کرتے رہے ہیں ایک اور بڑا الزام یہ تھا کہ کاؤنسل کے ممبران کے انتخاب کے لیے بھاری پیسہ استعمال ہوتا ہے کاؤنسل کی ممبرشپ کے لیے بیتاب لوگ اس کے مالی فوائد سے واقف تھے اس لیے وہ لاکھوں کی رشوت کے ذریعے منتخاب ہو کر اربون روپے بنا لیتے تھے کئی بڑے ٹھیکتار کاؤنسل کی ممبرشپ کی دوڑ میں شامل ہوتے تھے اور پھر منتخب ہونے کے بعد ترکیاتی اسکیموں کے نام پر مال بناتے ایک اور دلچسپ پہلو یہ تھا کہ کاؤنسل کے ممبران سیکریٹریز وغیرہ کہیں بھی کسی کو جواب دے نہیں تھے جب ان کی مالی دست درازیوں پر حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے سوال اٹھائے جاتے تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کی عدالتوں یا نظام احتساب کے دائرے میں نہیں آتے اور ادھر اسلام آباد میں بھی ان سے پوچھتاش کا کوئی نظام نہیں تھا بات اسلام آباد کے احتساب اداروں یا عدالتوں تک پہنچتی تو وہاں بھی یہی جواب دیا جاتا کہ یہ آزاد کشمیر کا ادارہ ہے جو وفاقی عدالتوں اور اداروں کے ادارے اختیار میں نہیں آتا گویا کشمیر کاؤنسل پاکستان میں موجود ہو کر بھی وہی کام کر رہی تھی جن کے لیے آج کی دنیا میں آفشور کمپنیاں بدنام ہیں دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مال بنانے کا ایک محفوظ اڈا تھا یعنی آپ کشمیری عوام کے ٹیکسوں کے پیسے جہاں مرضی لگا دو جیسے مرضی استعمال کر دو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک الزام یہ تھا کہ کاؤنسل سیکٹریٹ میں غیر ریاستی باشندوں کو بھرتی کیا جاتا ہے اور ان ملازمین کا آزاد کشمیر کے منتخب ممبران قانون ساز اسیمبلی کے ساتھ رویہ انتہائی حتقامیز ہوتا تھا وہ ریاست کے وزراء بلکہ وزراء آزم کے ساتھ سیدھے مو بات نہیں کرتے تھے اور ان کی مختلف طریقوں سے تظلیل کیا کرتے تھے جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے متخب نمائدوں کے علاوہ کاؤنسل کی بیوروکریسی کا آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے ساتھ رویہ بھی انتہائی تحکمانہ اور احانت آمیز تھا کاؤنسل کو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسیمبلی اور وہاں کی حکومت کے متوازی ایک قانون ساز اور انتظامی ادارے کی حیثیت حاصل تھی وہ اہم ترین باون سبجیکٹس پر قانون سازی بھی کرتے تھے اور ان کے اگزیکرٹیو اختیارات بھی انجوائے کرتے تھے گویا کاؤنسل ایک ایسی حکومت کا کردار ادا کر رہی تھی جسے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اس کا منڈیٹ نہیں دیا ہوا تھا اس کے بلواستہ طریقے انتخاب کے بارے میں کشمیری عوام سے برائے راست کبھی کوئی رائے نہیں لی گئی تھی اس کے علاوہ کاؤنسل جو قانون سازی کرتی جو ایکٹ بناتی ان میں آزاد کشمیر کے عوام کی مرضی یا منشاہ کا کوئی دخل نہیں تھا گویا یہ ایک خاص قسم کی عامریت تھی جسے آزاد کشمیر کے عوام پر تھوپا جاتا تھا بلکہ آزاد کشمیر کے شہریوں کے اظہار رائے کے حق پر بھی کاؤنسل کو قدغنے لگانے کا اختیار حاصل تھا ریاست میں کوئی بھی اخبار شروع کرنے کے لیے کاؤنسل کی اجازت لازمی ہوتی تھی یعنی ڈیکلیریشن کاؤنسل سے جاری ہوتے تھے آزاد کشمیر میں کسی بھی قسم کی انڈسٹری لگانے کے لیے لائسنس جاری کرنے کا اختیار بھی کاؤنسل کے پاس تھا آزاد کشمیر کی حکومتیں مسلسل چھالیس برس تک اپنی بے اختیاری کی دھوائیاں دیتی رہی اور بلاخر دوہزار اٹھارہ میں پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت اور آزاد کشمیر کی حکومت کے درمیان معاملات تیپ آ گئے اور آزاد کشمیر قانون ساز اسیمبلی میں تیرہویں آئینی ترمیم منظور ہوئی اور اسلام آباد نے اس کی توسیق کر دی اس ترمیم کے بعد آزاد کشمیر حکومت کو ٹیکس کلیکشن سمیت سارے مالی اختیارات واپس مل گئے اور کئی امور سے متعلق قانون سازی کا اختیار بھی حاصل ہو گیا پاکستان کے ذریعے انتظام علاقہ ہونے کی وجہ سے قوام متحدہ کی قرارداتوں سے متعلق امور خارجہ کرنسی دفاع اور تھرڑ شیڈیول کے تحت آنے والی امور کا اختیار بدستور اسلام آباد کے پاس رہا ماضی کی نسبت فرق یہ آیا کہ بہت سارے اختیارات جو پہلے کانسل کے پاس تھے اب وہ وزیراعظم پاکستان اور حکومت پاکستان کو حاصل ہو گئے ماضی میں آزاد کشمیر پر راج کرنے والی کانسل کا قردار قانون سازی کے سلسلے میں ایک ایڈوائزری کانسل کر رہ گیا بلکہ اس ترمیم کے بعد کانسل کو اپنے ملازمین کی تنخواہوں اور فنڈز کے لیے بھی آزاد کشمیر سے رجوع کرنا پڑتا تھا اور فنڈز کی خرد برد سے متعلق جو اہم چیز سامنے آئی وہ یہ کہ آزاد حکومت نے اس ایک سال میں کانسل کی نسبت تقریباً پانچ عرب زیادہ ٹیکس جمع کی آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کشمیر کانسل کے مالی قانونی اور انتظامی اختیارات کو محدود کرنے کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیتی ہے اور اس پیشرفت کو خود اختیاری کی جانب سفر کے پہلے اور اہم سنگے میل کی طور پر دیکھتی ہے جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جن کے کسی بھی طرح سے کشمیر کانسل سے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کا موقف ہے کہ تہرمی آئینی ترمیم جلدبازی میں کی گئی تھی اور اس میں کئی طرح کے آئینی جھول ہیں جن کا درست کیا جانا ضروری ہے تہرمی ترمیم کے ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے آزاد حکومت کو غیر ضروری طور پر مضبوط کرنے کا نتیجہ اسلام آباد سرکار کے حد میں ٹھیک نہیں ہوگا کشمیر کانسل کی بیورکریسی اس ترمیم کے بعد پہلے دن سے کوشش کر رہی ہے کہ انہیں مالی اختیارات واپس مل جائیں اس حوالے سے آزاد کشمیر کی حکومت پر کافی دباؤ بھی ہے غیر سیاسی طاقتور حلقوں کے کچھ لوگ بھی اس عمل کا حصہ ہیں اور ریاستی صحافیوں کا ایک گروہ بھی کانسل کی اختیارات کی بحالی کے لیے لابنگ میں مصروف ہے اب کچھ عرصے سے آزاد کشمیر میں چودویں آئینی ترمیم کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اسلام آباد میں قائم ہونے والی پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت نے وزیر قانون فروغ نسیم کی قیادت میں ایک کمیٹی بھی بنا رکھی ہے جسے تیرمی ترمیم کے نقائص کو آزاد حکومت کی مشاورت سے دور کرنے کا اختیار دیا گیا ہے آزاد حکومت اور اسلام آباد کے درمیان کچھ مجوزہ ترمیمی مسودوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے ابھی کچھ دن قبل ایک مسودہ سوشل میڈیا پر لیک بھی ہوا ہے جس میں آزاد کشمیر میں ججوں کی تقراریوں سے متعلق اختیارات حکومت آزاد کشمیر کو دینے کی تجویز کے علاوہ کچھ اہم امور کا ذکر تھا اس مسودے میں تھرڈ شیڈیول کے تحت آنے والے 33 امور کی قانون سازی کا اختیار کشمیر کانسل کو دینے کی بات کی گئی تھی لیکن حکومت آزاد کشمیر کے کسی بھی نمائندے نے اس مسودے کی تصدیق نہیں کی ہے میری اطلاعات کے مطابق کانسل بہت سارے امور پر قانون سازی کے علاوہ کچھ ایکزیکٹیو اختیارات بھی مانگ رہی ہے جبکہ حکومت آزاد کشمیر کانون سازی کے مخصوص اختیارات تو دینے کو تیار ہو چکی ہے لیکن کسی بھی قسم کی ایکزیکٹیو اختیاری کانسل کو دینے کے حق میں نہیں ہے آزاد کشمیر کے وزیراعظم فاروق حیدر کے لہجے کی تلخی بتا رہی ہے کہ ان پر اس ترمیم کے حوالے سے مقتدر حلقوں کا کافی دبا ہوئے ابھی چند دن قبل انہوں نے کانون ساز اسیمبلی کے بجٹ جلاس میں بھی ایسی ہی سخت باتیں کی مثلا ان کا کہنا تھا کہ وہ جو چاہتے ہیں نہیں کروں گا انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں گویا اسلام آباد اور آزاد کشمیر سرکاروں کے درمیان اختیارات کو لے کر کافی تناؤ کا ماحول ہے ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ مجوزہ ترامیم کے وہ مساودے عمام سے مسلسل پوشیدہ رکھے جا رہے ہیں اور یہ مشاورت بھی خفیہ ہو رہی ہے یہ کوئی جمہوری طرز عمل نہیں ہے آپ عوام کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں لیکن ان سے پوچھنا تک گوارہ نہیں کرتے کوئی نہیں جانتا کہ اس مشاورتی عمل میں کون لوگ شامل ہیں ان کے درمیان کیا چل رہا ہے اس سارے عمل پر سماجی حلقوں میں وسی پیمانے پر مباحثے کی ضرورت ہے آئین اور قانون کے ماہرین کی آراز سامنے آنا ضروری ہیں بسورت دیگر کسی بھی قسم کی ایسی خفیہ آئینی کا روائی کسی اور طویل المدد تنازع کو جنم دے گی اور پھر کئی دہائیاں تماشا لگا رہے گا اور اب آخر میں آزاد جمہو کشمیر کانسل کے بارے میں چند سوالات پوچھوں گا اس کانسل کا موجود رہنا کیوں ضروری ہے اس کانسل نے اپنے قیام سے لے کر آج تک سوائے مالی منفاتوں کے حصول کے کیا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 257 پاکستانی ذر انتظام کشمیر کے حوالے سے واضح ہے تو پھر ریاستی حکومتوں پر کانسل کی تلوار لٹکانے کی ضرورت کیوں ہے جو لوگ اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے درمیان اس پل کی وقالت کرتے ہیں وہ کانسل کے ماضی کے اختیارات کی بحالی کو یہ پل کیوں سمجھتے ہیں اگر کانسل پل کا کردار ادا کر رہی ہے تو 1974 سے قبل یہ کردار کون ادا کر رہا تھا اور پاکستان کی وزارت امور کشمیر کا پھر کیا کام ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو آزاد کشمیر کی منتخب حکومتوں کو اپنے بارے میں فیصلوں کا اختیار ملنے سے ڈرتے ہیں اور ان کو اس طرح کی اختیارات مل جانے سے ان لوگوں کا کیا نقصان ہے ذرا سوچئے